بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت میڈیا پر ایک شور چل رہا ہے انہوں نے معاویہ کی توہین کر دی تو پہلے تو بیان کریں کہ اس طرح سے ایک پاکستان میں محل کریر کیا جارہ ہے شیعہ سنی موضوعات کے عنوان سے تو پہلے ہم بتا دیں کہ تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائیں ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں لیکن ہاں اس کے قطن یہ معنی نہیں ہے کہ ہم پر شخصیات کو مسلط کیا جائے تو معاویہ کے حوالے سے ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے وہ اس زمانے کے ہوں چاہے وہ پچھلے زمانے کے ہوں تمام دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے جو علماء اہل سنت کی جو معاویہ کی مضمت کرتے ہیں لیکن کیونکہ ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی معاویہ کو چھڑے گا تو اس پر گالیاں پڑیں گی تو بچارے لوگ دب جاتے ہیں لہذا معاویہ کی بہت ساری چیزوں کو مولانا محدودی نے کھولا اسی طرح سے بعض دیگر علماء اہل سنت نے کھولا جیسے کہ جناب مولوی عصاق صاحب نے اسی طرح سے سعودی عرب کے بعض علماء نے مضمت کی خصوصاً یو اے ای کے جو مفتی ہیں شیخ احمد قبیسین انہوں نے کھل کے کہا کہ معاویہ نے تمام گمراہیوں کو شروع کیا علیہ السلام میں فتنے ڈالے اور بہت کچھ کہا لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ قطب اہل سنت میں معاویہ کے بارے میں کچھ ہے یا نہیں ہے تو ہم مختلف موضوعات کو بڑی تیزی سے ڈسکس کرتے ہیں اور بعد میں کبھی ان موضوعات کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے جن میں سے پہلا موضوع یہ ہے کہ معاویہ تو خود وہ ہے جس نے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی اور اس جنگ کا نام جنگ سفین کہ جب وہ ایک گورنر تھا اب جب اسے ڈسکس کیا جاتا ہے تو ہمارے برادران اہل سنت کے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مشاجرات اصحاب کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے جبکہ وہ بیچارے نہیں جانتے کہ اسی جملے میں وہ خود اصحاب کی توہین کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کے اختلافات کو اور لڑائیوں کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے اور جب آپ کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان میں اختلاف بھی تھا لڑائیاں بھی تھی اور انہی میں سے ایک شدید ترین جو اختلاف تھا وہ جنگ جمل کی صورت میں تھا کہ حضرت عائشہ نے چوتھ خلیفہ سے جنگ کی نفس رسول سے جنگ کی صحابی رسول سے کہ جو خود اہل بیت میں سب سے بلند تھے ان سے جنگ کی اور چھ ہزار سے لے کے چھتیس ہزار اور اس کے علاوہ فگر موجود ہیں کہ افراد قتل ہوئے اسی طرح جنگ سفین میں ستر ہزار سے لے کر ایک لاکھ دس ہزار تک کا فگر ہے اور معاویہ اس زمانے میں گورنر تھا سوار یہ پیدا ہوتا ہے گورنر پر اور اگر وہ اصحاب میں سے تھا تو اصحاب کا احترام تو خود معاویہ کو زیادہ پتا ہونا چاہیے تھا اس نے کیوں جنگ کی خود ایک صحابی سے اور اہل بیت میں سے ایک عظیم فرد سے اور ساتھ میں چوتھے خلیفہ سے اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا ایک لاکھ دس ہزار افراد مارے گئے اگر منیمم بھی کاؤنٹ کریں تو ستر ہزار مارے گئے پھر اسی معاویہ نے رسول کے نواسے سے جنگ کی اور جنگ کی تیاریاں تھی یہاں تک کہ بلاخر نوبت پہنچی امام حسن کی اور معاویہ کی سل اور سل کے معنی ہیں سیس فائر نہ کہ کوئی دوستی اور محبت وجہ کیا تھی کہ امام حسن دیکھ رہے تھے کہ اب کوئی جنگ کا نتیجہ نہیں نکلے گا سوائے اسلام کے نقصان تو پہلا موضوع یہ ہے کہ مولا حمیر المومین کو گالیاں دینے کا سلسلہ وہ خود معاویہ نے شروع کیا اس کا ذکر ہے صحیح مسلم میں اور جب صحیح مسلم کی اس روایت کو نقل کیا جاتا ہے توجہ رہے کہ اس روایت کو تقریباً ستائیس کے قریب اصحاب نے نقل کیا جنگ میں حضرت آئیشہ بھی ہیں اور خود معاویہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ جناب حضرت امار یاسر کے بارے میں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور وہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے کننا نہ ملو ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور امار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے اور ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امار سے کہا وَي امار کہ اخصوص امار ہائے امار يقتلو الفیت الباقیہ کہ تمہیں ایک باقی گروہ قتل کرے گا يدعوهم يدعوهم الى الجنت و يدعونهم الى النار کہ امار ان کو جنت کی جانے بلا رہے ہوں گے اور وہ جو ہے لوگوں کو جہنم کی جانے بلا رہا ہو گا یہاں سے واضح ہو گیا کہ معاویہ کا گروہ اور ظاہر ہے کہ معاویہ کے ہاتھ میں اس گروہ کی لیڈرشپ تھی وہ باغیوں میں سے تھے اور خدا رسول کے باغی تھے اور جہنم کی جانے بلانے والے تھے یہ روایت بخاری میں بھی نقل ہوئی اور مسلم میں بھی نقل ہوئی اور کہیں پر تقتلو آیا اور کہیں پہ یقتلو آیا کہیں پہ یقتلو کا آیا اور جناب امار کے بارے میں یہ روایت تفصیل سے نقل ہوئی اب اس زیانے توجہ دلائیں کہ گالیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی خود معاویہ نے شروع کیا تھا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر ایک روایت جو مسلم میں نقل ہوئی لیکن اس کو عام طور پر جو ہے وہ کوئی تعبیل کر کے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اور صحیح مسلم میں اس روایت کا انڈرنیشن عملے کے مطابق جو نمبر ہے وہ ہے اور یہ روایت نقل ہوئی ہے جناب سعید ابن ابی بقاس سے اور ان کے بیٹے نے نقل کیا امیر بن سعید ابن ابی بقاس کہ معاویہ نے سعید ابن ابی بقاس کو حکم دیا اور جب حکم دیا تو اس کے بعد جب وہ نہیں مانے تو اس کے بعد معاویہ نے سوال کیا کہ تمہیں کسی سے نے روکا ہے کہ ابو تراب کو گالیاں نہیں دیتے اس کی عام طور پر تعبیل کر دی جاتی ہے بعض علماء اہل سنت کی جانب سے کہ یہاں پر انہوں نے سوال کیا تھا کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں تم کیوں نہیں دیتے جبکہ دوسری روایت جو مسند احمد میں ہے اس سے کلیر ہو جائے گی بات کہ اصل موضوع سنن ماجہ میں جس سے کلیر ہو جائے گی بات کہ اصل موضوع کیا تھا اس کے بعد جناب سعید ابن ابی بقاس نے واضح بیان کیا کہ ان کی فضیلتیں ہیں اور فضیلتوں کا ذکر کیا جنب سے خیبر کے بارے میں کہ میں پرچم دوں گا ایسے شخص کو پہلے بیان کیا کہ علی کی فضیلت یہ ہے اور اسی طرح سے اسی طرح تیسری فضیلت کو بیان کیا کہ جو مباحلہ کے بارے میں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وفاطمہ وحسن وحسین فقال اللہم ہاولائے احلو بیتی یہاں پر تو عام طور پر گیم کر دیا جاتا ہے کہ جیر معاویہ نے سوال کیا تھا کہ تم گالیاں کیوں نہیں دیتے لیکن سنن ابن ماجہ جلد نمبر ایک میں اور انٹرنیشنل عملے کے مطابق خدیث نمبر ایک سو اکیس میں اس موضوع کو بڑا کلیر کر دیا گیا کہ جب یہ معاویہ سے ملے جب مولا امیر المومنین کا ذکر ہوا تو معاویہ نے حضرت علی کو برا کہا فغضب سعدن پس غضبناک ہوئے اصاد فقالا تقولو حادل رجل کہ تم ایک اس شخص کے بارے میں یہ بات کر رہے اور میں نے سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کہتے ہوئے کہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا من کنتم علاو فہادلی المولا اور اس کے بعد خیبر کا ذکر کیا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گالیوں کا سلسلہ سہائے ستہ میں بھی معاویہ سے ثابت ہے البتہ تقریبا تمام کتب میں ثابت ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا اسی طرح سے ایک صحابی تھا جن کا نام تھا عبد الرحمن ابن عبد الرب القعبہ وہ کہتے ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور بات ہوئی میری عبداللہ ابن عمر بن آس سے اور پھر دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا حاضر ابن عمی کا معاویہ یا عمرونا ان ناکل اموالنا بیننا بالباتل کہ تمہارا چچہ زادہ بھائی معاویہ جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ اموال کو حرام طریقے سے کھائیں وَنَقْتُلُوا أَنفُسَنَا اور اپنی جانوں کو ہم قتل کریں اور اس کے بعد آیت کی تلاوت کی اَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاتِلِ اور یہ روایت نقل ہوئی ہے صحیح مسلم میں اور انٹرنیشن عملے کے مطابق اس کا نمبر ہے ون ایٹ فور فور اور اسی روایت کے بارے میں جو ہے وہ نقل ہوا ہے ارنعود نے بھی اس کی صحت کو بیان کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور یہاں پر واضح ان چیزوں کو بیان کیا کہ معاویہ اس قسم کے ظلم کرتا تھا اب یہاں پر ایک اور موضوع بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا معاویہ کی حبومت کے بارے میں اور لفظ استعمال کیا ہے آپ نے یہ روایت نقل ہوئی ہے مسند ابی دعود 43 جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 349 اور حدیث نمبر ہے اور معاویہ کی حکومت کے بارے میں آپ نے رشاد فرمایا کہ اس کے بعد حکومت ہوگی کونسی کارٹ کھانے والی اور کارٹ کھانے والی کے لیے آس کے لیے عزوز کے لیے اور ڈشنریوں کے اندر یہ بیان ہوا کہ کارٹ کھانے والی اور بعد میں اس کو بعض اور لوگوں نے تفصیل سے بیان کیا کہ اگر اس کو این کے ساتھ پڑھا جائے یعنی عزوز پڑھا جائے تو کہ ایک شریر و خبیص فرد کی حکومت ہوگی جو افراد پر اور اپنے رایہ پر ظلم کرے گا ابن حماد ہے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے لیکن تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد حکومت ہوگی جو کارٹ کھانے والی ہوگی شراب پی جائے گی یا البسون الحریر ریشم کو پہنا جائے گا یا استحلون الفروج شرمگاؤں کو حلال کیا جائے گا یعنی زنا اس میں کیا جائے گا یونسرونا و یرزخونا اور ان کی مدد کی جائے گی اور ان کی نسرت کی جائے گی ان گناہوں پہ حتی یاتیہم امراللہ تو یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ تصور کی معافیہ کی حکومت کے بارے میں کوئی بڑا احترام ہے یا یہ کہا جائے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ اللہ رسول کے مطابق تھی تو یہاں سے بلکل واضح ہو گیا ان کی حکومت میں اصحاب کو قتل کیا گیا خدا رسول کی مخالفت ہوئی سب سے بڑکے چوتے خلیفہ کی مخالفت ہوئی سوال کے پیدا ہوتا ہے خلافت کا دعویٰ کرنے والے اصحاب کا دعویٰ کرنے والے کس طرح سے ایسے اشخاص کو معاف کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے چوتے خلیفہ سے بڑی جنگ کی ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار افراد مارے گئے اور اس کے بعد پانچ میں خلیفہ سے بڑی جنگ کی یعنی امام حسن علیہ السلام سے اور یہ بات کلگر ہونی چاہیے کہ خلفہ راشدین خود اہل سنت کے نزدیک چار نہیں ہیں بلکہ پانچ ہیں اور پانچ میں خلیفہ راشد امام حسن علیہ السلام ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ معاویہ وہ ہے کہ جس نے چوتے خلیفہ سے بڑی جنگ کی اور پانچ میں خلیفہ سے بڑی جنگ کی تیاری کی یہاں تک کہ ان کے جب افراد کم ہو گئے تو سلخ کی یعنی سیس فائر کی نوگت آئی معاویہ ہی نے ایک ظلم کیا یعنی حضرت عائشہ کے بھائی کو اور خلیفہ اول کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا اور جناب عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ پر بددعا بھیجتی تھی اور اس موضوع کو مختلف روایتوں میں نقل کیا گیا ہے مثال کی طور پر تاریخ امم والملوک میں اس کو بیان کیا فبلغ آئیشہ فبلغ الخبر آئیشہ فجزعت علیہ جزا شدید جب آئیشہ تا خبر پانچیت تو آپ بہت زیادا غمگین ہوئی وقانتت فی دبر کل سلات تدو علی المعاویہ اور ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمر آس کے لئے آپ بددعا فرماتین تھی یہ والا موضوع ابن عصیر نے بھی ڈسکس کیا کامل میں بھی بیان ہوا ابن الوردی نے بھی اس کو بیان کیا اور اسی طرح سے تاریخ ابن خلدون میں بھی یہ بیان ہوا اور اصل موضوع یہی تھا اب یہ یاد رکھیں کہ جناب محمد ابن ابو بکر جو مولا امیر المومنین کے طرف دار تھے خلیفہ ابل کے بیٹے تھے ان کو معاویہ کے حکم سے قتل کیا گیا مصر میں اور ابھی ان کا دم بھی نہیں نکلا تھا تو ایک مرے ہوئے گھدے میں ان کو سی کر جلا دیا گیا لہٰذا جناب عائشہ آخر عمر تک بھنا ہوا کھانا نہیں کھاتی تھی اس سے یاد ان کی تازہ ہو جاتی تھی محمد ابن ابو بکر کی اس مظلومانہ شہادت کی معاویہ کارنامہ میں سے ایک جنگ سفین تو ہے ہی جس میں ہم نے بیان کیا کہ ستر ہزار سے ایک لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے اور صحابی رسول جناب حجر بن عدائے کو قتل کیا گیا جس کی مضمت حضرت عائشہ نے بھی کی اور بہت سارے عصاب نے کی کہ تم نے حجر جیسے پاک اور پاک عدیدہ کو قتل کیا اسی طرح صحابیہ رسول جناب عمر بن حمق خوائی کو معاویہ کے حکم سے اس کے بھائی اور موسل کے گورنر نے قتل کیا اور یہ عالم اسلام کا پہلا سرسہ جو موسل سے چلا تھا دمشتہ معاویہ کارنامہ میں سے کارنامہ تھا کہ اس کا گورنر تھا جو خود ایک صحابی تھا اس کا نام تھا بسر ابن ارتات اور اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے تیس ہزار مسلمانوں کو قتل کیا تھا ظالم ترین افراد میں سے وہ ایک فرد تھا جناب خزفہ یمانی نے روایت کو نقل کیا جناب امار سے اور روایت نقل ہوئی ہے ابن مجموع زوائد میں جناب حیسمی نے اس کو نقل کیا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 135 میں کتاب الامام ایمان اور باب ہے منہو فی المنافقین اور جناب امار یہ فرماتے ہیں جناب امار یاسر سفین کے دن فرماتے ہیں اور یہ روایت کیا ہے انس ساد ابن حزیفہ قال امار ابن یاسر یوم السفین وَذَكَرَ أَمْرَهُمْ وَأَمْرَ الصُلْحِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَسْلَمُوا وَلَاكِنْ اِسْتَسْلَمُوا وَسُرُّ الْكُفْرَ فَلَمَّا رَعُوا عَلَيْهِ اَعْوَانًا اَذْهُرُوهُ کہ خدا کی قسم یہ لوگ اسلام نہیں لائے بلکہ انہوں نے اسلام لانے کا اظہار کیا ہے اپنے کفر کو چھپایا ہے اور جب انہوں نے اسلام کے خلاف اور اپنے کفر کے مددگار پا لیے تو انہوں نے اپنے کفر کو واضح کر دیا ہے یہ روایت جب نقل ہوئی تو مجموع زوائد میں انہوں نے نیچے پہ لکھ بھی دیا سعید بن حضیفہ لم ارامنہوں ترجمہ تو ہو جبکہ ان کا انتقال ہوا ہے آٹھ سو سات میں اور جناب امام ابن احبان نے جن کا انتقال ہوئے ففٹی فور میں ان کا ذکر کیا ہے سعید بن حضیفہ کا سقہ رواد میں سے ذکر کیا ہے کتاب سخات میں مجموع زوائد میں ایک اور موضوع بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو دروازے داخل ہوگا میں تم اطلاع دیتا ہوں کہ یہ ہماری ملت پر محشور نہیں ہوگا یہ میری ملت کے علاوہ دوسری ملت پر ہوگا یعنی مسلمان محشور نہیں ہوگا اور روایتوں میں بیان ہوا لَا يَتَّلِعَنَّا كُمْ عَلَيْكُمْ رَجُلًا یہ روایت نقل ہوئی ہے عبداللہ ابن عمر ابن آس سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں ایسے شخص کی کہ جو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا ہماری ملت سے نہیں ہوگا میں اپنے باپ کو گھر چھوڑایا تھا عمر ابن آس کو یہاں سے بھی فضیلت بیان ہو جاتی ہے عمر ابن آس جیسوں کی کہ بیٹا ڈر کے کہہ رہا ہے کہ میں باپ کو گھر چھوڑایا تھا کہیں یہی نہ نکل آئے گا تو کہتا ہے جب میں واپس آئے تو پہلے چاہتا ہے ایک دوسرا شخص تھا اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حساب سے چیز فرمایا ہوا ہاظا اور پھر اسی طرح سے بیان ہوا ایک روایت میں ملے اہل نار کہ وہ آتش وہ جہنم میں سے جہنمیوں میں سے ہوگا اور یہ روایت نقل ہوئی عبداللہ ابن عمر سے اسی طرح سے ابن زبیر سے بھی یہی روایت نقل ہوئی اور پھر ایک روایت میں نقل ہوا کہ وہ شخص فلان ہوگا لیکن برازری نے اس کو انصاب الاشراف میں جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو چھبیس نے بلکل واضح کر دیا کنتو اندنبی فقال یطلع علیکم من حاض الفجر رجلون یموتو علی غیر ملتی کہ اس دروازے سے وہ شخص آئے گا انقریب کہ جو ہماری ملت اور ہمارے اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا تو پھر یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر فترکتو ابی قد عوضی علیہو الوضو کہ میرے والد وضو کر رہے تھے میں ان کو چھوڑ گیا فکنتو حابس البول اور میں اس فتح پشاب کو روکا ہوا تھا اور اتنے میں پتا چلا کہ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص یہ ہے اور پھر ساتھ نے فرماتے ہیں فقالا تلعا معاویہ اور اس وقت معاویہ نمودار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ شخص اب یہ روایت کتب شیعہ میں نہیں ہے یہ روایت کہاں پر ہے انصاب الاشراف میں ہے اسی طرح سے مجموع زوائد اور مختلف جگہ پہ ہے اسی طرح سے مسالب العرب میں اور تذکرت الخواس میں اور ربیو الابرار جناب زمخشری میں اور ربیو الابرار سے ان لوگوں نے اور باقی لوگوں نے نقل کی لہٰذا میں ان کتاب ربیو الابرار اس میں موضوع نقل ہوا اب ہم اس کو اپنے پاس سے ڈسکس نہیں کر رہے لیکن یہ کتب اہل سنت میں اگر وہ اتنے زیادہ طرف دار ہیں معاویہ کے تو چاہیے اس کتاب کو لائبریلیوں سے اور مختلف جگہ سے ہٹا دیں اور اس کا موضوع یہ ہے کہ معاویہ منصوب تھا چار باپوں کی جانب اب یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ زمخشری کہہ رہے ہیں ربیو الابرار میں اسی طرح سے مجموع الزبائد میں اور مختلف کتابوں میں جو روایتیں نقل ہوئیں اذا رائیتم معاویہ لمنبر فاقتلو ہو وقال رسول اللہ معاویہ فی تابوتے مقفلن علیہ فی جہنم کے معاویہ ایک تابوت میں ہے جہنم میں جس پہ تالہ لگا ہوا ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نقل ہوا کہ آپ نے ایک دفعہ معاویہ کو بلایا جب بلانے گئے تو آنے سے منع کر دیا اور جواب دینے والے نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں پھر بلایا تو پھر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں پھر کہا بلایا تو پھر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر آپ نے ارشاد فرمائے فَقَالَ نَبِي لَا عَشْبَعُ اللَّهُ بَطَنَاؤُ کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے یہ ہم نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ آپ کیاں موجود ہیں پہلے آپ ان کتابوں کو ختم کر دیں ان کتابوں کو چھاپنا ان کتابوں کو باٹنا ختم کر دیں پس یاد رکھیں کہ فضائل اہلِ بیعت جو ہم بیان کرتے ہیں وہ سب مسلمانوں کے درمیان ہیں ہم میں اور دیگر مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ وہ اہلِ بیعت کا اتنا دفاع نہیں کر پاتے ان سے دین نہیں لے پاتے کیونکہ بنو میہ اور بنو عباس کے دور میں ان کی عادتیں بدل گئیں اسی طرح سے جو ہم چیزیں بیان کرتے ہیں تاریخ کی خصوصا دشمنان اہلِ بیعت کے بارے میں وہ سب کچھ کتب اہلِ سنت میں موجود ہے ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں اور آخر میں فتوہ دے دیتے ہیں کہ اصحاب کے بارے میں چیزوں کو بیان نہ کیا جائے ہم ان سو چیزوں میں سے کبھی کبھی ایک چیز بیان کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے پس یاد رکھیں کہ اس طرح سے اگر ایک محول بنایا جائے گا تو ان چیزوں کو جب ہم لائیں گے سامنے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ہی کے بچے آپ ہی کے جوان آپ ہی کے لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ یہ سب کچھ اگر موجود تھا تو پھر شور کس چیز کا تھا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّحِرِ